موسیقی 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 بھائی تو فیصل چوتری ہے آپ فیصل مغل ہے مغل ہے سریعہ گا تھا ڈیجئے کے نہیں سریعہ نہیں پینج ضرور ہے گا بھیلے بندے نے بھیلے بندے نے بھیلے بندے نے اور کے کام کون دی بس ایک کرونا کا اٹھ کے آیا اللہ خیر کریں ان دجا جا کے بیٹھے گا اتنے وزیر چینج ہوئے اسے قومت میں سر اس نے باریے لگائی ہوئی ہے اسے پتا ہے کہ میں نے کس کس کو کہ میں نے کس کس کو کس ٹیم پہ لے کے آنا ہے جس جس جن کو ساتھ ملایا ہے لوٹے ان سب کو اس نے ساتھ باری 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 ٹیم دینا ہے باری باری ٹیم دینا ہے وہ باری لگا رہے ہیں باری باری بہت کچھ کر رہے ہیں اس نے کہا دھنا ہم میرے سب جاڑ دو ساڑھی واری بھی آنڈ دو تو ان کی باری آ رہی ہے آپ سر کیا کہتے ہیں آپ کے اماد اضر کو وزیریں خزانہ لگا دیئے کیا کہتے ہیں آپ سر کچھ بھی کر لیں یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو نہیں چینج کر سکتے میں نے ایک ٹائم سرکاری جوب کی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام چلتا تھا کہ کوئی سرکاری جوب پرمنٹ نہیں کریں گے پرمنٹ نہیں کریں گے آئی ایم اف کا تھا کہ جی آپ کی سرکاری جوب بڑھیں گی آپ کا بجٹ بڑھے گا بلکل صحیح ہے خان صاحب آئی ایم ایم اف کا پروگرام چینج کر کے دکھائے نا مزا تاب ہے تو یہ تبدیلی جب بھی آئی آپ کو چینج کر دیا گیا کیا کہتے اس کے بارے میں آپ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم آدھ ادھر کو نہیں جانتے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں کیا بہت ہے کہ وزیر ہی چینج ہوئے جا رہے ہیں ہر بار آئی ڈانٹ نو پتہ ہی نہیں ہے ڈانٹ نو آئی ایم ڈانٹ نو آئی اوکے ٹوکٹر انگلیش نائی نو کمینٹس کوشش کرو نہیں کوشش کیوں کری پیغام دینا چاہیں گے کہ اب کسی کو نہ بدلنا سب نو پدلو سب تو پہلے وزیری آدم نو پدلو یار اٹھ سو روپے میں دونوں دے رہا ہوں یار آپ کو بس باریاں لگی وہ بھائی نے صحیح کہا تھا جو پہلے کہا تھا جب اتنی پارٹیوں کو ملایا تو سب کو ٹائم دینا تھا کسی کو چھے مینے کسی کو سال کسی کو دو سال تھوڑا آپ کھاؤ تھوڑا آپ کھاؤ تھوڑا آپ کھاؤ جو بچے جائے گا وہ ہم کھا لیں گے کیا مسئلہ ہے یہ وزیر میں وزیر کیوں چینج کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بڑی کفور رحیم ہے تو یہ ایسا بندہ ہے جو ہمارے ملک صحیح طرح سے چلائے وہ حماد اذر ہو وہ عمران خان ہو کوئی بھی ہو لیکن اللہ کے بندہ ہو یہ سب اللہ کے بندے نہیں ہیں جو بچے بارے وزیر ہے نا وہ سب وہ پڑے کوراڑے پاک بابات رجمہ وہ کبھی بھی کرپشن نہیں کرے گے انشاءاللہ کیا پیغام دیں گے آپ عمران خان کو یہی دیں گے میرے پاکستانیوں آپ نے کہا تھا کہ میں سب کو رولاؤں گا ہم رو رہے پلیز ہمیں مت رول لائیں پلیز ہمیں مت رول لائیں بس کرتے ہیں بہت ہو جیہاں بانچ ایک سلتکر سے آنجی یعنی ہاتھی دیا شلٹائیں بیج رہے ہو ہاتھی دا بھا ہاتھی کیا نام ہے آپ کا جان محمد جان محمد کیا کہتے ہو یہ کیا حکومت کیا کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے سب کچھ دماغ خراب کر رہی ہے ہماد اثر منگائی کو کنٹرول کرے گا ہماد اثر صاحب تو پہلے بھی جو ہے وہ اس میں رہے ہیں اس سے پچھلا بجرٹ انہوں نے پیش کیا تھا میرے خیال میں وزیر چینج کرنے سے مسائل ہل نہیں ہوں گے میرے خیال میں خان صاحب کو کچھ سیریسلی سوچنا چاہیے اور ان کو میرے خیال میں اندازہ نہیں ہے کہ عوام کے کیا حالات ہیں ان کے تقریریں سن لیں یا ان کے انٹریویو سن لیں وہ ایک ایڈیال دنیا میں جیتے ہوئے نظر آتے ہیں پچھلے جو کر کے اس کو ہی روتے رہتے ہیں لیکن ان کی پریزنٹ سیچوشن جو ہے وہ بہت بری ہے بہت بہت بری کارگردگی ہے شیخ صاحب نے کیا کہتا ہے دیکھیں جی یہ سب چور لوٹے کٹھے ہو گئے ہیں تو اب ان لوٹوں نے صاحب مل کے اس حکومت کا بیڑا گھرک کرنا ہے اور عوام کا بیڑا گھرک تو ہوئی گیا ہاں چھے کھیا بہت 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 بڑ handled لوگ انہیں کپڑے نہیں بدلے جانے پر زیر بدلے جا رہے ہیں سارجی 1978 کے بعد ڈپلومہ کرنے کے بعد 2021 تک جتنی میریٹ کی دھجیاں اڑتی میں نے دیکھی آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی تو آپ کس سے کس کی بات کرتے ہیں کون سے میریٹ کی بات کرتے ہیں کس کے پاس ہے میریٹ یعنی آپ کے ذہن میں ہے کہ میریٹ کے بغیر ہی لگا رہے ہیں سارا کچھ میریٹ دے بغیر ہی انٹرویو میں میریٹ تو بغیر ہی ہو رہا ہے ڈای رہے تسید دعائی بھی تھوڑی تھوڑا کاندے ہوگے پنجاز آر پینٹول کھانی ہے نا جسی پنجاز آر پینٹول کھانی ہے نا جسی نا جسی نیر مو لانا ہے گیا کیا مسئلہ ہے کہ ایسا عفیش شیخ نے کیا تھا کچھ سوڑے پکوڑے کھالے سا نویچے خزانے جو کی گانسی سارجی ان کا کوئی وہ نہیں ہے انہیں کو کوئی پالیسی نہیں ہے ان کو خود کو پتہ نہیں ہے ہمیں آج کیا کرنا تو کل کیا کرنا ہے میاں پا ہے نا بلدنگ چینگ کردیں لوگ ہیں گے مسئلہ پتہ نہیں کس طرح کروڑے ایک میہے دے بہچے کنیں کون پانچسو بندہ کردہ ہوگے کی کس کس کو بدلوں گے آئے آئے کس کس کو بدلوں گے ہر بندے کی واری عاری ہے بھائی بھائی آئی بھائی تو کوئی پیغام آگری ٹاڈی واری من لگڑا اللہ بھائی آپ کی شادی ہوگی ہے جی جی کتنے بچے ہیں آپ کے میرے ماشاءاللہ دو بیٹے ایک بیٹی ہے آپ تو ابھی خود بچے لگ رہے ہیں یار آپ نے کیسے بچے ہو گئے آپ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کی دین ہے اللہ کی دین ہے جی بلکل بلکل ٹھیک ہے یہ بھی باجی کہہ رہی ہے تو آپ نے کہا ہے میرے تو دوسری نہیں کہنا یہ حکومت کی ناکست پولیسی ہے ناکست پولیسی ہے یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے آپ کے بات ایک وزیر بھی اچھا نہیں ہے ایک مہنگائی اتنی کر دی ہے لوگ دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے آئے 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 یہ وہ یہ ہم آدھر ازر جو ہے اپنی قابلیت سے اگر کچھ اچھا کر کے جا سکتا ہے آخری دو سال ہے ان کے بعد یہ آخری موقع ہے یہ آخری موقع ہے اگر یہ ہیٹریک ہو گئی ہے ان کی پہلے اسد عمر سے حفیظ شیخ تھے وہ پیپو باٹی کے تھے تو نظام کیا بدلہ انہوں نے یہ کہتے تھے ہماری تیاری ہے یہ جب الیکشن سے باہر تھے یہ کہتے تھے ہمارے بڑی اچھی ٹیم ہے وہ ساری ٹیم ہی بھیل ہو گئی ہم آدھر لگیا وزیر خزانہ ٹھیک ہے یہ آگے کام میں دیکھیں گے نا ٹھیک یا نہیں ہے ابھی میں اس لیے لگایا کہ وہ سستہ کرے گا سب کچھ بھی نہیں کرے گا مزید اور مہنگائی ہونی ہے ہم آدھر مہنگائی ہونی ہے ہم آدھر مہنگائی ہونی ہے پرحال ناظرین جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو حسانے کے لیے ہوتا ہے ہے حکومت کو وزیر چینڈ نہیں کرنے چاہیے اب ایک وزیر پر رہنا چاہیے مہنگائی کم کرنی چاہیے یہ لوگوں کا کہنا ہے میری بہن نے بھی یہی بات کی ہے ہستے رہے مسکراتے رہے مسکراتے رہے مسکراتے جانے کو سبسکرائب کرتے رہے لائک کرتے رہے کمنٹس کرتے رہے اور گھینٹی دبانہ مت بھولیے گا کیونکہ سرپراز بکی آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سرپراز موسیقی